السلام علیکم فوٹ فور لائف کے ساتھ میں اوہینہ خان تو آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزیدار ہوت اینڈ سور سوپ کی ریسیپی لے کر آئی ہوں جو سردیوں کی جان ہے اور سوپ کے بغیر تو ویسے بھی سردیوں میں گزارا ہی نہیں ہے تو ایک بار میری ریسیپی ضرور ٹرائے کیجئے گا جو بہت مزیدار بننے والی ہے تو چلیے ہم اپنی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں تو اب سب سے پہلے ہم چکن کی یقنی تیار کر لیتے ہیں یہ چار سے پانچ پیسز میں نے چکن کے لے لیے ہیں اور ان کو اس پتیلی میں ڈال دوں گی اور اس کے ساتھ ہی تین ہری مرچیں ون ٹیبل سپون نمک ون ٹی سپون سابت کالی مرچ وہ بھی میں اسی کے ساتھ ہی ایٹ کر دوں گی اور اس کے ساتھ ہی میں ایک گاجر اور ہری پیاس کے نیچے والے پتے جن کو میں نے رفلی کاٹ لیا تھا وہ بھی میں اسی میں ایٹ کر دوں گی تاکہ ان کا اچھا سا فلیور آئے اور ایک چھوٹا ٹکڑا ادرک کا بھی میں اس میں ایٹ کر دوں گی اور ایک سے ڈیل لیٹر پانی ڈال کر میں اس کو اچھے طریقے سے اوبال لوں گی اتنا اوبال لیں گے چکن ہماری گل جائے اور یہ ہماری یقنی تیار ہو جائے گی اب ہم اپنی سبزیوں کی تیاری کرتے ہیں تو یہاں پر ہم نے کچھ سبزیاں لے لی ہیں دو درمیانے سائز کی گاجر دو ہری پیاز اور دو چھوٹے سائز کی شملہ مرچ اور آدھی بنگو بھی جن کو میں نے چھوٹا چھوٹا اس طریقے سے کٹ کر لیا ہے ایک کپ کیچپ فائیو ٹیبل سپون کون فلور ٹو ٹیبل سپون لہسن جن کو میں نے اس طریقے سے چاپ کر لیا ہے ڈے ٹیبل سپون کالی مرچ ون ٹیبل سپون نمک اور ڈے ٹیبل سپون چکن پوڈر ایک انڈا اور اس کے ساتھ ہی میں نے سرکہ سویا سوس اور چلی سوس تین ٹیبل سپون میں نے یہاں لے لیے ہیں ٹیبل سپون بھٹے کے دانے اور ون ٹی سپون چینی فور ٹیبل سپون آئل میں میں نے لہسن ایٹ کر دیا تھا اور لہسن کو ہم اچھے طریقے سے فرائے کر لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا لہسن کتنے اچھے طریقے سے فرائے ہو چکا ہے اس میں میں نے دو ہری مرچے بھی ایٹ کر دی ہیں اور ہری مرچوں کو بھی ہم فرائے کر لیں گے اور سب سے پہلے ہم گاجر ایٹ کریں گے کیونکہ گاجر تھوڑی ہارڈ ہوتی ہے اور گاجر کو بھی دو منٹ فرائے کر لیں گے فل فلیم پر اور اس کے ساتھ ہی ہم شملا مرچ ایٹ کر دیں گے اور ساتھ ساتھ ہم شملا مرچ کو بھی فرائے کر لیں گے ایک ایک منٹ کے وقفے سے ہم ساری سبزیاں ڈال کر اور انس کو فرائے کرتے جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری دو سبزیاں کتنے اچھے طریقے سے فرائے ہو چکی ہیں اب ہم نے اس میں بن گوبی بھی ایٹ کر دی ہے اور بن گوبی کو بھی ہم اچھے طریقے سے فرائے کر لیں گے اور پھر میں اس میں سارے مسالے ایٹ کرتی ہوں کالی مرچ نمک اور چکن پوڈر یہ تینوں چیزیں بھی میں اس میں ایٹ کر کے اور تھوڑا سا فرائے کر لوں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری سبزیاں کتنے اچھے طریقے سے فرائے ہو چکی ہیں اب ہم اپنی یخنی چیک کر لیتے ہیں تو ہماری یخنی بھی تیار ہے اور چکن بھی ٹینڈر ہو چکی ہے اب ہم چکن کو ایک پلیٹ میں نکال لیتے ہیں اور ہاتھ کی مدد سے چکن کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیتے ہیں اس طریقے سے اور چکن کو میں نے سبزیوں میں ایٹ کر دیا ہے اور میں ان کو بھی چکن کے ساتھ تھوڑا سا فرائے کر لوں گی اور پھر اس کے ساتھ ہم ایٹ کر دیں گے اس میں کیچپ اب ہم اس میں تین ٹیبل سپون چلی سوس اور تین ٹیبل سپون سویا سوس اور تین ٹیبل سپون ہی میں نے سرکہ لے لیا ہے اور یہ تینوں چیزیں میں اس میں ایٹ کر دوں گی اور اچھے طریقے سے مکس کر دوں گی اب ہم ان ساری چیزوں کا اپس میں مکس کر دیں گے اور پھر ہم چکن کی جو یخنی ہے اس کو بھی ان سبزیوں میں چھان لیتے ہیں اور چھان کر تھوڑا سا پکا لیں گے ان سب چیزوں کو اس ساتھ ہی ہم اس میں ون ٹی سپون چینی ایٹ کر دیں گے اور چینی کو بھی ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بالا چکا ہے اب اس کے ساتھ ہی میں اس میں ٹیبل سپون کون فلور جو میں نے پانی میں گھول لیا تھا وہ ایٹ کر دیا ہے اور مستقل چمچہ چلاتی رہوں گی تاکہ کون فلور کے جو ہے وہ گھٹلیاں نہ بنیں اور پھر میں اس میں ابلے ہوئے بھٹے کے دانے ایٹ کر دوں گی اور ان کو بھی تھوڑا سا پکا لوں گی تو اب آخر میں ہم اس میں ایک انڈا ایٹ کریں گے انڈے کو میں نے پھینٹ لیا تھا اور انڈے کو ہم ایٹ کرتے ہوئے چمچہ چلائیں گے تاکہ انڈا اچھے طریقے سے اس میں مکس ہو جائے تو دیکھئے ہمارا مزہدار سوپ تیار ہو چکا ہے اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہو تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیں اور لائک کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو فوراں مل سکے آنے والی ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ